انقلاب زندہ واد انقلاب یعنی ریولوشن پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برا حکمران کیا ہوتا ہے برا حکمران وہ ہوتا ہے جو کسی بھی نام پر عوام کو فریب دے کر مثلا قوم کے نام پر مذہب کے نام پر ملک کے نام پر الیکشن اور ڈیموکریسی کے نام پر کسی بھی نام پر عوام کو فریب دے کر اصل میں اپنی بادشاہت قائم کرتا ہے اپنی مرضی چلاتا ہے اپنی مرضی چلانے تک ٹھیک ہے لیکن جب حکمران کی مرضی اور عوام کی مرضی آپس میں ٹکرا جاتی ہے وہ حکمران عوام پر بہت ظلم کر دیتا ہے مثلا بہت زیادہ مہنگائی کر دیتا ہے ان کی طاقت سے زیادہ زندگی کو مشکل کر دیتا ہے جو وہ سوچتے ہیں اس کو رد کر دیتا ہے اور اپنی سوچ قائم کرتا ہے پھر انقلاب آتا ہے کمران تو بہت صحیح بہت طاقتور ہوتے ہیں عوام کا اتحاد بھی بڑی طاقت ہوتی ہے جب دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو یا تو انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا لیکن تباہی بہت آتی ہے ہلاکتیں بہت ہوتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کبھی کبھار لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں لیکن فورچنیٹلی آج میں جس ریولوشن کی سٹوری سنا رہا ہوں اس کا انڈ ڈیتس اور کلنگ پہ نہیں ہوا اس کا انڈ ہوا قبول ہے قبول ہے قبول ہے پہ یعنی شادی پہ آخر میں شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئے واو گلوریس ریولوشن کو گلوریفائی کرنے سے پہلے یعنی شہزادے شہزادی کی طرف آنے سے پہلے ریولوشن تو سمجھ لیں کہ ریولوشن کیا ہوتا ہے ریولوشن میانز چینجن گورورنمنٹ چینجن سسٹم سیمپل ورڈز فور یو پیپل کہ کسی طرح حکومت گر آ دی یا سسٹم چینج کر دی یہ ہے ریولوشن بائی فورس اچھا اب ریولوشن کیوں آتا ہے موسٹ پاپولر ریزن انہیسٹری نمبر ون مہنگائی مہنگائی عوام کے برداشت سے عوام کی برداشت سے زیادہ مہنگائی ہو جائے وہ عوام اٹھکڑی ہوتی ہے ریولوشن آ جاتا ہے نمبر ٹیو کسی جنگ میں شکست ملک دشمن سے شرمناک شکست کھا گیا ہو اور عوام سمجھے کہ حکمرانوں کی وجہ سے یہ شکست ہوئی ہے یا یہ جنگ ہی بلا وجہ حکمرانوں نے لڑی ہے تو یہ بھی ایک پاپولر ریزن رہی ہے ہسٹری میں ریولوشن آنے کی نمبر تری فنانچل کرائسس عوام سمجھے کہ یہ حکومت نلائک ہے یہ بجٹ ہی نہیں بنا سکتی یہ خرچے ہی نہیں چلا سکتی یعنی کہ اس کو نہیں آتا حکومت کرنا نہیں آتا یہ ایک تیسری امپورٹنٹ ریزن رہی ہے نمبر فور کبھی کبھار ایک چھوٹا گروپ بھی ریولوشن لی آتا ہے چھوٹا گروپ اس کے لیے آتا ہے کہ بڑا گروپ جو ہے ایک اکثریتی گروپ جو ہے میجارٹی لوگ جو ہیں وہ ایک چھوٹے گروپ کے اوپر فرقے کی وجہ سے رنگ نسل کی وجہ سے اس کے اوپر ضول کر رہے ہیں اس کے خلاف قانون بنا رہے ہیں تو اس سے بھی ریولوشن آ جاتا ہے یہ پاپولر ریزن کبھی کبھار ان پاپولر ریزن سے ہٹ کے بھی آ جاتا ہے مثلاً ایران یعنی کہ ایک پاپولر ریولوشن ہے دنیا میں ایران ایرانین ریولوشن کے کیس میں یہ سارے پاپولر ریزن نہیں تھے نہ وہاں مہنگائی تھی نہ حکمران نلائق تھے کہ فنانشل کرائسز تھا نہ کوئی جنگ ہارے تھے نہ وہ کسی گروپ کی وجہ کسی گروپ پر رنگ نسل کی وجہ سے یا مذہب کی وجہ سے وہ اس کا کوئی استحصال کر رہے تھے اس کی کوئی ایکسپوریٹیشن کر رہے تھے یہ نیک حکمران نہیں ہے ہم لوگ نیک حکمران ہیں ہم لوگ نیک حکمران ہوں گے وہاں ایک ریولوشن آ گیا سو ضروری نہیں ہے کہ یہی ریزنز ہو جو میں نے پاپولر ریزنز بتائیں ان سے ہٹکے بھی ریزنز ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ریولوشن آتے ہیں لیکن ہر ریولوشن جو ہے اگر آ بھی جائے تو وہ اچھا نہیں ہوتا مثلاً ابھی ہم ایک پاپولر ریولوشن کی بات کر رہے ہیں ایران کی اسی طرح ایک پاپولر ریولوشن ہے ہیٹی آج درہ ہیٹی کی جا کے حالت دے گی ریولوشن تو آگئے اس کا حال دے گی سو ہمیشہ ریولوشن اچھے ریزلٹس نہیں لاتا ریولوشن ہو جاتا ہے کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن اچھے ریزلٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کرتا وہ ایک حکمران کی جگہ دوسرے حکمران کو لے آتا ہے اچھی اچھی ریولوشن تو آتی ہیں یعنی کہ یورپ میں سب میں ریولوشن آیا نا اور وہ اس میں کتنے ملکوں میں کتنے اچھے ریولوشن آئے اور ابھی بھی جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک زبردست ریولوشن ہے لیکن یعنی کہ بہت سارے ریولوشن آ تو گئے لیکن ان سے پبلک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اسی لئے ریولوشن وہ اچھا ہوتا ہے جس میں پہلے سے سیٹ کر لیا جائے کہ پبلک کو کیا ملے گا اگر وہ مل گیا تو وہ ریولوشن ہے اگر نہیں ملا تو وہ صرف چینج آف گارمنٹ ہے اب آتے ہیں اس ریولوشن کی طرف گلوریس ریولوشن کی طرف گلوریس ریولوشن باز ای ریلی گلوریس ریولوشن یہ دونوں طرف طرح سے زبردست ریولوشن تھا نمبر ایک اس سے عوام کو سب کچھ ملا جو عوام چاہ رہے ہیں یعنی کہ عوام شہزادے اور شہزادی کی شادی نہیں چاہ رہی تھی وہ اس کام کے لیے ریولوشن نہیں لائی تھی عوام نے ان سے آخر میں قبولے 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 اپنے بل کے اوپر کروایا کہ بھئی یہ ہمارا بل ہے آپ کی شادی کا اس شادی کے بل پر آپ دستخط کرو اور اسے کہتے ہیں بلز آف رائٹ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن دوسری طرح سے اچھا یہ اس لیے تھا ایک تو عوام کو ملا دوسرا بغیر کسی بڑی تباہی کے ملا دنیا میں اچھے اچھے ریولوشن بھی آئے برے بھی آئے اور ان میں بہت ہلاکتیں ہیں یہ گلوریس ریولوشن تھا یہ باجے پہ ختم ہوا پچھری ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یورپ میں علم آیا تعلیم آئی تو لوگ انہرے سے نکلے انہوں نے چرچ اور بادشاہ دونوں کے ظلم کے خلاف عواز اٹھانا شروع کیا پہلے نہیں اٹھا سکتے تھے پہلے نہیں اٹھاتے تھے انہوں نے دونوں کے ظلم کے خلاف عواز اٹھانا شروع کیا اور بادشاہوں کے لئے مشکل ہو گیا کہ وہ عوام کو نظر انداز کر کے اپنی بادشاہات قائم رہتیں انہوں نے برائے نام پارلیمنٹ بنانی شروع کر دی پارلیمنٹ what is پارلیمنٹ پارلیمنٹ is where people make law where people make law for the people یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بادشاہ اکیلے اکیلے خود ہی قانون مناتا تھا بھئی آج سے اسی فیصد ٹیکس ہوگا تو پہلے تو وہ خود ہی خود قانون مناتے تھے اب انہوں نے برائے نام پارلیمنٹ بنانی کم از کم شروع کر دی وہاں پر وہ مختلف لوگوں سے مشورہ کر کے قانون بناتے تھے ٹیکس نافذ کرتے تھے لیکن یہ برائے نام ہی ہوتا تھا وہ پارلیمنٹ کو الیکٹ کر کے نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہم الیکشن سے اپنے میمبر سیلیکٹ کرتے ہیں الیکٹ کرتے ہیں اس طرح الیکشن نہیں ہوتے تھے وہ بادشاہ خود ہی اپنی مرضی سے بلاتا تھا کہ فلان گاؤں میں جو ہے وہ آئے گا فلان گاؤں سے وہ آئے گا فلان شہر سے وہ آئے گا فلان قصبے سے وہ آئے گا وہ خود اپنی مرضی سے بلاتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون بندہ پبلک سے ٹیکس نکال سکتا اس کو بلالیتے تھے اور وہ ان کی پارلیمنٹ تھی اور بلاتے بھی اپنی مرضی سے تھے جب ان کا دل کرتا تھا بلالیتے تھے نہیں دل کرتا تھا نہیں بلاتے تھے تو اب آتے ہیں انگلینڈ کے گلوریس ریولوشن ملکہ ایلیزبت ون انگلینڈ میں سکسٹین سینچری کے آخر میں ملکہ ایلیزبت ون کو عوام کو ذرا خوش کرنے کا خیال آیا اس نے یہ کیا کہ پارلیمنٹ کو جلی اللہ بلانا شروع کر دیا کبھی کبال بادشاہ بلاتے تھے اس نے ذرا جلی اللہ بلانا شروع کر دیا اس نے چرچ میں بہتری کے جو فیصلے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیا اس نے سپین سے جنگ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی خود سے کرنے کے وجہے پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیا مشورے سے کیا سو اس نے تو پبلک کو ہوش کر دیا کہ بھائی وہا پارلیمنٹ سے بادشاہ تو پارلیمنٹ سے پوچھنے لگوں ملکہ پھر اس کا انتقال ہو گیا عوام کے مزے ختم ہو گئے وہ جیمز ون کینگ بنا جیمز ون اچھا جیمز ون جو ہے وہ اسی طرح کا بادشاہ تھا جو بادشاہ خود کو سمجھتے تھے کہ عوام عوام ہوتی اور ہم پیدا ہی بادشاہ ہوتے ہیں یہ ہمارا خدای حق ہے کہ ہم بادشاہ بنیں یہ اس طرح کئی بادشاہ تھا اس نے پارلیمنٹ شرنمنٹ کو فری نہیں کیا بائیس سال میں صرف چار دفعہ پارلیمنٹ بلائی پبلک کو وہی مزے آئے ہوئے تھے ملکہ الیزبت والے اور اس نے بائیس سال میں صرف چار دفعہ پارلیمنٹ بلائی اس کا بیٹا آیا وہ اس سے بھی دو آد آگئے تھا چارلز ون چارلز ون نے پارلیمنٹ شرنمنٹ کو چھوڑ دیا وہ اپنی چلا تارا جیسے مرضی وہ ٹیکس کے تارا لیکن جب اس کی فرانسے جنگ انگلینڈ کی فرانسے جنگ جو ہے چھڑی تو اس کے مشیروں نے کہا وزیروں نے کہا کہ جناب یہ تو کام نہیں چلے گا جب تک آپ عوام سے رابطہ نہیں کریں گے آپ کو وہ ٹیکس نہیں ملے گا تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا عوام کو اس نے پارلیمنٹ بلائی لیکن پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ پہلے وعدہ کریں کہ آئندہ آپ ٹیکس جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پوچھ کے لگائیں گے پھر ہم آئیں گے اب ہم نہیں آ رہے آپ کو جو ہے اب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو آپ نے میں بلا لیا ہے پہلے آپ اپنی مرضی سے ٹیکس لگاتے رہیں چارلز ذرا بادشاہوں والا بادشاہ تھا وہ اس نے ان کی نہیں سنی اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسے پارلیمنٹ ختم کر رہا ہوں اس نے پارلیمنٹ ہی ختم کر رہا وہ اپنی چلاتا رہا ہے ٹیکس بھی مسلسل دیتا رہا با سکسٹین فورٹی اس کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ اس کو پھر پارلیمنٹ بلا نہیں پڑی لیکن اب پارلیمنٹ اب جو آئی وہ ذرا ایک مختلف پارلیمنٹ تھی اس کو لوگ لانگ پارلیمنٹ کہتے ہیں اور اس میں ایک عیسائیوں کا فرقہ پروٹیسٹنٹ فرقے کے لوگ زیادہ تھے اور وہ ذرا سخت قسم کے مذہبی تھے ان کو لوگ پیوریٹانز کہتے تھے انہوں نے سخت سٹینڈ لے لیا انہوں نے کہا نہیں پہلے تم وعدہ کرو کیا آئندہ سے پارلیمنٹ تین سال میں ایک دفعہ لازمان بلاوگے اور کوئی ٹیکس جو ہے وہ ہم سے پوچھے بغیر نہیں لگاؤ گے اس نے کہا یہ بات چارلز ون نے میں تو پارلیمنٹ کے نہیں سنتا اب میں عوام کی سنوں گا اس نے ان سے جنگ چھڑے پیوریٹانز بھی پوری تیاری میں تھے انہوں نے بھی لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور جنگ چھڑ گئی between 1642 to 1649 ان کے درمیان سیبل وار again پبلک اور گورنمنٹ they are fighting on war چارلز کو شکست ہو گئی چارلز کو کہا گیا کہ بھئی تم جو ہے آئندہ ملک کا بکھیلے چلا ہو گئی نہیں اب تو تم چلا ہو گئی ملک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ وہ نہیں مانا آ گیا اس نے پھرے جنگ چھڑے لیکن پھر اسے شکست ہو گئی بلکہ اس بار پیوریٹانز نے اسے ماری دیا اس کے مرنے کے بعد پیوریٹانز کا جو لیڈر تھا آلیور کامول وہ ان دعووں کے ساتھ آیا تھا کہ بھئی اوپر اگر دیندار اور نیک بندہ ہوگا تو نیچے سارے نیک ہو جائیں گے ساری کرپشن ختم ہو جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ان کی حکومت آتا ہی عوام ان سے تنگ پڑھنا شروع ہو گئے اور پھر وہ مذہبی طور پہ بھی اتنے سخت تھے پبلک کے لیے کہ انہوں نے ڈانس پہ پابندی لگا دی گانوں پہ پابندی لگا دی ڈراموں پہ پابندی لگا دی ریسوں پہ پابندی لگا دی پبلک اتنی تنگ پڑی کہ پبلک نے انہی بادشاہوں کو یاد کرنا شروع کر دیا جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتا رہا تھا کومویل مرا تو اس کے بیٹے کو تو انہوں نے فوراں فارغ کیا پبلک نے اور وہ جو چارلز ون تھا اس کے بیٹے چارلز ٹو کو بادشاہ بنا لیکن اب بادشاہ صرف نام کا بادشاہ تھا زیادہ پارلیمنٹ کی چل رہی تھی اب اس ریولوشن کا فائدہ ہوا یعنی کہ اب پارلیمنٹ کی چل رہی تھی اس طرح کا بادشاہ نہیں تھا لیکن جب چارلز ٹو مرا جیمز ٹو بادشاہ بنا تو اس کو اپنے دادا پر دادا کی یادیں آنی شروع ہو گئیں اور اس نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی کہ پارلیمنٹ کو نہیں بلانا وغیرہ وغیرہ جب اس نے یہ حرکت کی اب پبلک بہت باشور ہو چکی تھی اب پبلک وہ پبلک نہیں رہی تھی جو جیمز ون کے زمانے میں تھی انہوں نے جیمز ٹو کو بگا دیا اور پھر انہوں نے اس ریولوشن کا انڈ شہزادے شہزادیوں کی کہانیوں جیسا ہی کیا انہوں نے سوچا یار یہ شہزاد یہ بادشاہ لوگ جو ہیں یہ ہم پر اپنے ٹیکس کی مرضی کرتے ہیں یہ پروٹیسٹنٹس جو ہیں یہ ہم پر اپنا مذہبی عقیدہ نافذ کرتے ہیں اور اگر ہم ایک سے بچنے کے لیے دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو پھر امن خراب ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے تو ایسا کیوں نہ کریں کہ بادشاہوں کی بیٹی یعنی شہزادی میری اور پروٹیسٹنٹ کے شہزادے ویلیم کی آپس میں شادی کرا دیں دونوں میں امن ہو جائے گا لیکن شادی ایسے نہیں کرائی انہوں نے انہوں نے شادی کے وقت قبولے قبولے کے وقت اپنا بل سامنے رکھا ہے ہاوئی پہلے تو مانو کہ تمہارا جو بادشاہ جیمز تھا اس نے ہمارے ساتھ پبلک کے ساتھ یہی ظلم کیا ہے مانتے ہو انہوں نے کہا قبول ہے دستخط نیکسٹ بل اس بل پہ دستخط کرو اس بل کی شکیں پڑو نمبر ون فریڈم ٹو ایلیکٹ میمبرز آف پارلیمنٹ ہم خود اپنی مرضی سے پارلیمنٹ کے میمبر ایلیکٹ کریں گے قبول ہے قبول ہے اوکے فریڈم آف سپیچ ان پارلیمنٹ ہم اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں گے صرف بادشاہ کی مرضی نہیں چلے گی جو ہم سوچتے ہیں ہم بولیں گے بادشاہ نہیں بتائے گا ہمیں کہ ہم کیا سوچیں اوکے قبول ہے قبول ہے اوکے ہم بادشاہ کو قانون کے سامنے کھڑا کریں گے یعنی کہ ہم اور بادشاہ برابر ہوں گے قانون کے سامنے قبول ہے قبول ہے اوکے فریڈم فر قول این ایوزول پانیشمنٹ فریڈم فرم قول این ایوزول پانیشمنٹ سزائیں ظالمانہ نہیں ہوں گی سزائیں صرف انصاف کے لیے ہوں گی قبول ہے قبول ہے اچھا جی فریڈم فرم ٹکسیشن without the agreement of the parliament پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا قبول ہے قبول ہے اوکے فریڈم فرم فائنس ان پنشمنٹ without a trial کوئی سزا مقدمہ چلائے بغیر نہیں دیا جائے گا یہ نہیں کہ بادشاہ کی جب مرضی ہو کسی کو کوئی سزا دے دے قبول ہے قبول ہے اچھا فریڈم فرم آرمیز being raised during peace times جب جنگ نہیں ہو رہی تو آپ ہمیں زبردستی آرمی میں نہیں ڈالو گے قبول ہے قبول ہے دولہ کے گواہ کے دستخط دولن کے گواہ کے دستخط قبول ہے کھانا کھل رہا ہے بائی ہیر موسیقی